اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زائی کی پاکستان کے اور آج ہم بنائیں گے ائر فرائر میں یہ مزیدار چکن شاشلک شملہ مرچ کو اس طرح سے کیوبز میں ہم کٹنگ کر لیں گے اور ساتھ ہی کیوبز میں ہمیں پیاس چاہی ہوں گے اس طرح سے سکوئر شیپ میں ہمارے پاس یہ پیاز آویلیبل ہیں چکن کے پیسز کر لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور سب سے بہترین ٹکڑے تاب ہوتے ہیں جب ہلکا سا آپ نے اس کو چکن کو فریز کیا ہو چکن کے کیوبز ہمارے ریڈی ہیں شملہ مرچ ہے کیپسکم اور ساتھ یہ پیاز ہے جو ہم نے کیوبز میں کٹنگ کی ہے ایک ایک قدرت میں نے لیا ہے اپنے چکن کے حساب سے تو چکن کے کیوبز میں میں نے اس طرح سے یہ کٹنگ کر دی ہے اس کی اب ہم اس میں میرینیشن کے لیے چیزیں ایڈ کرتے ہیں سب سے پہرے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک جو کہ حسب زائقہ ہوگا اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکا یہ بھی تقریباً آدھے سے ایک چمچ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے سویا سوس آپ نے چکن کی کوئنٹیٹی کے حساب سے اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے ایکچلی میں آج یہ ملائی بوٹی سٹائل کا بنا رہی ہوں اور جو کہ بہت مزیدار بنتا ہے تھوڑی سی ہم اس میں لال مرچ بھی ایڈ کریں گے لیکن جن کو تھوڑی سی سپائسیز کھانے کا شوک ہے تو تھوڑا سا ہم اس میں لال مرچ ایڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے اور ہم اس کو مکس کرتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہم کالی مرچ ایڈ کریں گے خوشبو کے لیے کالی مرچ اور وائٹ پیپر یعنی کہ سفید مرچ بہت ہی مزیدار اور الگ سی اس کی خوشبو ہوتی ہے تو میں اکثر وائٹ پیپر بھی ایڈ کر دیتی ہوں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ ایڈ کر دیجئے گا اگر نہ اویلیبل ہو تو اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ٹن پیک میں ہمیں مارکیٹ سے ملائی مل جاتی ہے ویسے تو شاشلک میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملائی وغیرہ ایڈ کوئی نہیں کرتے لیکن میں اس کو ملائی بوٹی سٹائل میں بنا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت مزیدار بنتی ہے تو جسے بھی ہم نے اس میں انگریڈینٹس ایڈ کیے ہیں آپ اس کی کوئنٹیٹی چیک کر لیجے گا آپ کے چکن کے حساب سے کوئنٹیٹی ہونی چاہیے تھوڑا سا اس میں ایک چمچ کے برابر دہی بھی ایڈ کر دیں گے بلکہ آدھا چمچ کیونکہ ہم نے اس میں ملائی بھی ایڈ کی ہے اور دہی کیونکہ پانی چھوڑ دیتی ہے اس لئے زیادہ دہی ایڈ نہیں دائے بوٹی سٹائل میں اس کو گرین لک بھی دے سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے ہی پسند ہے کیونکہ وہ بلکل ہی پھر وہ گرینی ملائی بوٹی سٹائل بن جائے گا تو ہم نے اس کو مسالے لگا دی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو تھوڑی سی کمی فیل ہو کیونکہ یہ چکن ہے تو ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے مرینیٹ کر دیں گے ہم اس کو مرینیٹ کرتے ہیں پھر اس کو فرائی کریں گے ہم اس کو ایر فرائی میں بنائیں گے اور اس کی مرینیشن کے بعد ہم اس کی سٹیکس جو بنایں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے لگانی ہے آپ ٹیماتروں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ شملا مرچ اور پیاس ایڈ کیا جاتا ہے تو چلیے مرینیشن کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی سٹیکس کیسے بنانی ہے جی تو چکن ہمارا مرینیٹ ہو چکا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک اور ایڈ کیا تھا یہ ہم نے یہاں پر سٹیکس اپنی تیار کی ہوئی ہیں اس میں تھوڑا سا ہم نے فوائل لگا لیا تاکہ بکڑنے میں آسانی ہوں تو اب ہم سٹیکس کی اوپر لگائیں گے اپنی مرینیٹ کی ہوئی چکن اور ساتھ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے شملا مرچ اور پیاس اس طرح سے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک شملا مرچ لگائی پھر ہم نے ایک چکن کا پیس لگایا اپنی حساب سے آپ ایڈجس کرتے جائیں اور میں نے اس طرح سے یہ ایک بیاس کا کیوب لگا دیا پھر ایک چکن کا پیس لگایا پھر شملا مرچ لگائیں پھر شملا مرچ لگائیں جس طرح سے بھی آپ کو ایزی اور اچھا دنگ رہا ہو آپ اس طرح سے اس میں یہ ایک طرح سے سجاوٹ ہی ہوتی ہے اور جو شملا مرچوں کا ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت مزگا آتا ہے اور اس طرح سے ہم تیار کر کر ملچ پھر شملا ملچ پھر شملا ملچیں پھر شملا ملچوں دیکھیں جیئے ہمارے سٹکس بلکور ریڈ ہیں اور ہم نے اس پہ آئلیں کر دی ہے آن میں اس پہ اکوٹ اونا چکن شاشلک ہم نے اس طرح آئر فرائر میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو بند کرنے کے ہاں ٹوینٹی مینٹس کے لیے اس کو لگاتے ہیں اور وان سکسٹی دیگری بے ہر ایئر فرائر کا ڈیفرنٹ ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹین مینٹس گزرنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کی جگہاں تھلسی چینج کر دیں گے تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی بن جائے یہ ہماری مزیدار سی شاشلک سٹیکس ریڈی ہیں یہ ایئر فرائر کھائیے انجوائے کیجئے اور بہت ہی مزیدار یہ تھوڑا سا اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو گیا ہے تھوڑا ایئر فرائر کی تیز ہونے کے لیے سے اور یہ مزیدار سی ملائی بوٹی سٹائل کی ہماری شاشلک سٹیکس تیار ہیں اور ایئر فرائر کے لیے فرائر یہ طور پر کونے finest کھائی ж horrible اور کھائی موسیقی